ملتان کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ میں انتخابی دنگل حلقہ کے عوام کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا تیریک انصاف کے واسف راہ اور پیپس پارٹی کے عرشد راہ مرد مقابل زمنی الیکشن میں پولنگ کا عمل ختم ووٹوں کی گم سے شروع ملتان میں زمنی انتخابات کی گہما گہنی پاکستان پیپلز پاس کے امید بار ملک ارشد راہ نے ووٹ پاس کیا ارشد راہ نے پولنگ کے عمل کو تسلیبا شورفنی جیت کو یقینی کرا دیا پیپی دو سو اٹھارہ کا زمنی الیکشن حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تین ہزار ایک سو اٹھاسی ہے مرد ووٹرز ایک لاکھ گیارہ ہزار نو سو اٹھارہ جبکہ خواتین کی تعداد اکانویں ہزار دو سو ستر ہے ایک سو اٹھیس پولنگ سٹیشن پر چار سو پس پر بولنگ بودھ قائم پاک فوج اور پولیس نے سیکیورٹی کے فرائز پر انجام دیئے ایک پولنگ سٹیشن پر پاک فوج کے چھے اور پولیس کے آٹھ اہلکار پایونار ملتان کے زمنی الیکشن میں لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ پاس کرنے پولنگ سٹیشن پہنچی پولنگ سٹیشن زمبر ایک تو سترہ کھیڑا آباد میں امزد نامی مازو شکس بوٹ ڈاہ نے پہنچا بہتر ساتھ سے زائد عمر کے دو بھائی بھی تیچھے نہ رہے فیض محمد اور نواز محمد نے ایک سو اٹھیس نمبر پولنگ سٹیشن پر اپنا بودھ قاس کیا پی پی دو سو اٹھارہ کے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو اٹھیس میں ذلہے نے ماری انٹری کہتے ہیں پہلے بوٹ پھر بارات پہلے قومی فریضہ ادا کروں گا بات میں ذلہنیاں لینے جاؤں گا میں جنید رضا اپنی قومی فریضہ ادا کرنے آئے ہوں یہاں پر اپنی بارات چھوڑ کر سب سے پہلے جو قوم کا فرض ہے وہ ادا کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے ایس ایس پی آپریشن ملتان محمد کاشف کا پی پی دو سو اٹھارہ کے مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ جو ہی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ پولنگ کا عمل پرام طریقے سے جاری رہا ملتان کے زمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی پولیس سٹیشن ایک سو اٹھارہ پر پی ٹی آئی اور پی بی بی کے کارکنان میں ہاتھ اپائی خواتین پولنگ سٹیشن میں مردوں کے داخلے کی وجہ سے تلخی ہوئی الیکشن کمیشن اوف پاکستان کی جانب سے پی پی دو سو اٹھارہ میں زمن انتخاب کی مانیٹن کے لیے پانچ خصوصی تیمیں تشکی ریٹرنگ آفیسر آتیف رہیم نے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو اٹھارہ پر اضافہ انتخابی عملات آجنات کر دیا وزیر خاص جا شاہ محمود پریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کا قیام ہمارا نارا نہیں بلکہ ضرورت ہے عمران خان دیل کے قائل ہیں نہ دیل پر آمادہ نیب کے معاملات میں مداقلت کرنا حکومت کا کام نہیں شاہ محمود نے مزید کہا مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام پر کم بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں ڈیرہ خازی خان سینٹرل جیل میں نئے قیدیوں کی چھترون کا معاملہ آئی جیل کا نوٹس سپریٹینڈنڈ جیل بہاورپور شہرام توقید کی سربراہی میں تین رکھنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیق سرائی کی خطے کے باسیوں کے لئے خوشخبری عبدالحکیم لاہور موٹر وے ایم تری کا افتتاح گورنر پنجاب چودری سرور نے افتتاح کیا شہری پانچ گھنٹے کا سفر اب صرف اڑھائی گھنٹے میں تیہ کر سکیں گے موٹر وے پر ٹریکٹک کی روانی بہار پانچ پی اور آخری جماعت کے امتحانات میں جنوبی پنجاب کے طلبہ نے میدان مار دیا پانچ پی کی چھے جبکہ آخری کی چار پوزیشن پر جنوبی پنجاب کے طلبہ نے جھنڈے گاڑے پانچ پی کے امتحان میں لئیہ سے طوبہ مریم نے چار سو چھانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن ہاتھ کی آٹھوی جماعت میں زفرگر سے محمد شرجیل اور ویہار سے شہوار انم نے چار سو چھانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن ہاتھ کی بھگکر کے آٹھوی جماعت کے ہنہار طلبہ امتحانات میں بازی لے گئے ماز نے ڈیویزن میں پہلی اور صبح بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی والدائن اور اہل علاقہ کا سر فخر سے بھولا ڈیویزن بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی افریحہ ریاض خوشی سے نحال کبیروالا کے پانچ پی زباد کے محمد حاشر جوید کی پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو دوں گے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری مہت اتنی تکیم پوزیشن حاصل کروں اس کے بعد میں اپنے تیچر سے دوں گے کہ انہوں نے اتنی مہت کروائی اور میں آج اس مقام پہ ہوں اور لاس پہ میرے پیرنس کہ وہ اس کریڈٹ کے حق دار ہیں میں کریڈٹ یہ اپنے والد اپنے پیرنٹس اور اپنے اسازہ کو دینا چاہوں گا بھکھر ٹرافک حادثہ گزرشتہ روز حادثے میں زخمی ہونے والی سانیہ بطول کی روحی سے گفتگو کہتی ہیں بس نے تیز رفتار کے باعث رکشے کو ٹکر ماری سانیہ اپنی ساتھوں کی حلاقت پر غمزدہ وزیراعظم عمران خان کا حادثے پر دلی دکھ کا ایسار پاکستان کے لیزنڈ لوک گلوکار اتاولہ خانی ساخیل بی علیل اتاولہ ریڈ کی ہڈی میں انفیکشن کے باعث لاہور میں زیر عراج ہیں ملتان بوسن روڈ پر میٹروپول سے میٹیریل گرنے کا معاملہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے نوٹس پر تحقیقات جاری میٹروپول سے گرنے والی میٹیریل کی جگہ بیریے لگا کر بند کر دی گئی ٹرافک کی روانی متاثر بیرہ غازی خان میتھانا کورٹ مبارک کے حدود میں مبیرہ پولیس مقابلہ جاکھوں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ٹیچنگ اسپتال منتقل اہلکاروں میں اسحاق اور سمی اللہ شامل رحیم یارخان کے نواہی علاقے سلطان کور میں گھریلو ناشاہ کی پر ساتھ سے مبینہ طور پر بہو کو آگ لگا دی متاثرہ قاتون نوشابہ کے جسم کا چالس پیسد حصہ متاثر متاثرہ قاتون شیخ زیدہ اسپتال منتقل خانیوال کے علاقے چنشاہ بستی کا سیوری سسٹم ناکارہ گلی میں گتر ابر لے لگے روڈ پر گندہ پانی جمع جگہ جگہ ٹوٹ پوٹ کا شکار گندگی اور بدبو سے پریشان علاقہ مقینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاز ڈیرہ خازی خان میں ترقیاتی منصوبہ کی معانیشن کے لیے ڈسٹرک ویجلنس کمیٹی کان چار حکمی ڈسٹرک ویجلنس کمیٹی کا کنوینئر ای ڈی سی آر ہوگا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم دوہزار انیس بیس کے سالانہ ترقیاتی پرگرام میں شامل بہاورپور میں پچاس سے سو اکر زمین مختص کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر سٹی کو خاطر سال پنجاب ہاؤسنگ ان ٹاؤن پلاننگ ڈیپٹی ڈیریکٹر نے مراسلہ پھیجا پاکستان پیپلز پارٹی مظفرگر کا سوار اپریل کے بعد احتجابی مظاہرے کہنے کا عیلہ زلائی جنرل سیکرٹری مظہر پہور اور پیپلز لارڈ فورم کے ناج صدر ملک سفدر پہور کی زیرصدارت جبلا مظہر پہور کا کہنا تھا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے مہنگار سے عوام کی پرشان میں مزید اضافہ کر دیا موسم کے تبدیلی کے باعث گندم سمیت دیگر فصلے بھی متاثر اسسٹنٹ ڈیریکٹر زراد شوکت علی عابد کا کہنا ہے کہ چماتر کی فصل کا پھل گر رہا ہے اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی کسانوں کو فصل کو پانی نہ دینے اور خات کے زیادہ استعمال کی ہدا ہے زیرے زمین پانی کے زیادہ کی روک تھام کے لیے محکمہ ذراک بھی پیچھے نہیں جنوبی پنجاب بھر کے کاشکاروں کو مصنی بارش سسٹم اپنان کی ہدا ہے اسسٹنٹ ڈیریکٹر انفورمیشن کا کہنا ہے کہ اس سسٹم سے فصلوں کی پیداوار میں بہتری آئے گی اور پانی بھی کم استعمال ہوگا وائس آف ساؤچ پنجاب بننے کو ہیں نوجوان کا یار ملتان آرٹس کاؤنسل میں آڈیشن جاری دیر سو سے زائد نوجوانوں کی شیفت کر بیرہ خازی خان سپورٹس کامپلیکس میں کٹ واکسنگ کے کھلاریوں کی پریکٹر کھلاری لاہور میں مناقع دونے والے مقابلوں میں حصہ لیں گے مقابلے تین سے چھائے اپرال کا جواری رہیں گے رہیم یار خان میں ملتان سلطان سے جنوبی پنجاب ال ایم ایس کا کوالیفائنگ کا دوسرا روز کرکٹرز کلاب وارا مزہبی کرکٹ کلاب مدھے مقابل شہریوں کی قصیر تعداد گراؤنڈ میں موجود ادھر سویرش کالیج میں آل پاکستان شوٹنگ بولڈ بورنامنٹ کے آخری روز دلچس مقابلے اور پیپلز پارٹی کے رہنما دوست محمد خان خوصہ کی جھومر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبول سابق وزیراعلا پنجاب دوست محمد خوصہ نے گزشتہ رات وارس چیئرمن پورٹ منرو ڈاکٹر عبد الرحمان کے بیٹے کی شاہبی میں شرکت کی اور عباسی بلوٹی جھومر دیشتیا